چیف ایلر سبھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تم سبھی یہاں سے جا سکتے ہو کیونکہ اب یہاں کا پورٹل بند ہو چکا ہے اب یہ سن کر تو سبھی لوگ نیراس ہو گئے تھے وہ سبھی چپ چاپوں سے چلے گئے اب ہمیں اس میسٹری سویکتی کا سین دکھے جاتا ہے جہاں پر دو اسٹوڈنٹ رول چیکٹ کے ایک انسان کے بوری سے کچھ نکال رہے تھے تاکہ وہ اپنی کلٹیویشن سپیڈ اور بھی بڑھا سکے تب ہی ان دونوں کی پیچھے سے ہیون لی پل گزرتا ہے اب یہ دیکھ کر تو وہ دونوں ہی سٹوڈنٹ سوکٹ ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں آخر یہ کونسی چیز ہے یہ کہتے ہوئے وہ دونوں ہیون لی پل کا پیچھا کرنے کی کوشت کرتے ہیں تب ہی وہاں پر ٹوال چیکٹ کا وہی انسان آتا ہے جو کی پیچھے سے ابھی کمپیٹیشن کو ارگنائز کر رہا تھا دیکھتے ہیں وہ اس ہیون لی پل کو لینے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن تب ہی اس کے سامنے پوٹل دکھا جس بچے وہ وہاں سے جلدی سے نکل گیا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ کتنا خطناک پوٹل ہے اس کے اندر جو بھی گیا ہے وہ واپس جنتا نہیں لوٹ کے آیا یہاں سب سوچتے ہوئے وہ وہاں سے واپس سلا گیا پھر ہمارا سین سیپ ٹوکر ہیون لی پل کے اندر سیٹوڈنٹ پہ آ گیا جو کی وانکس کہتے ہیں اب میں تمہاری کوئی بھی منت نہیں کر سکتا کیونکہ اب میں نے اپنی آخری پاور بھی ایس کر لیا جس بچ سے مجھے اپنے آپ کو ریکاور کرنے کے لئے کچھ سمجھ لگے گا اس لئے میں جب تک ڈیپ سلپ میں جا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ جب تک میں جاگوں گا تب تک تم نے بہار کا سبھی کام کو سمال لیا ہوگا یہ سب کہتے ہوئے انہوں نے وانک کے چاروں طرح بھی ایک سیل بنا دیا تاکہ ان کے ڈیپ سلپ میں جانے کے بعد بھی وانک کو کوئی خطرہ نہ محسوس ہو یہ سب کہتے ہوئے وہ ڈیپ سلپ میں چلے گئے پھر ہمارا سین سیپ ٹوکر دو سال کے بعد پہ آتا ہے ساں پر وانک ایک سول لیٹر بن چکا تھا ہم دیکھتے ہیں اس نے کافی سارے سول کو کھا کر اپنی پاور کو کافی بڑھا لیا ہوتا ہے اس بیچ وہ یہاں پر ایک پوٹل بنانے کی کوسٹ کر رہا تھا تاکہ وہ یہاں سے نکل سکے لیکن وانک اس میں بار بار فیل ہو رہا تھا تب ہی وانک کے سامنے ایک سولہ پیر ہوتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ اگر تم یہاں سے نکلنا ہے تو تمہیں کسی باہر والے انسان سے متلینے ہوگا ابھی تم یہاں سے باہر نکل سکو گئی اب یہاں سن کر وانک پریسان ہو گیا کیونکہ اسے کافی سمی لگے گا اس میں لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر اسے یہاں سے نکلنا ہے تو اسے کسی متلین نہیں ہوگی یہ سب سوچتے ہوئے وانک اپنی ہیونلی پال کی پاور کو بہار بھیجنے لگا ہم دیکھتے ہیں ایسے کرتے ہوئے ایک لڑکی کے پاس سلا گیا اب وہ لڑکا ہیونلی پال کا پاور کو محسوس کر کے وانک کی طرف آنے لگا لیکن بیچ میں اس کے سامنے دو اسٹوڈنٹ سے ہو جاتا ہے دکی کافی خطناک تھے یہ سب سوچتے ہوئے گاو وہاں سے نکلنے کی گوست کرنے لگا دوسری طرف ان کی نظر بھی گاو پہ پڑ گیا تھا انہوں نے گاو کو رکھتے ہوئے کہا تمہارے پاس جو بھی ہے وہ ہمیں دے دو نہیں تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گی اب یہ سن کر گاو کافی ڈر گیا اس کے پاس جتنا ٹریزر تھا وہ انہوں نے دے دیا اور وہاں سے نکلنے کی گوست کرنے لگا اب گاو وہاں سے نکل پاتا اس سے پہلی وہ ایلڈر گاو پہ پیچھ سے اپنی سوڑ کو گاو کے اندر گسا دیتا ہے ایلڈر اپنی سوڑنٹ سے کہتا ہے تم سب کو ایسے مت چھوڑا کرو نہیں تو بعد میں یا تمہیں جب مار دے گا یہ سب کہتے ہوئے وہ دونوں وہاں سے نکل گئے پھر ہمارے سین سیپٹو کر گاو پہ آ گیا گاو کی ایسے ہارت دیکھ کر وانگ اس سے کہتا ہے اگر تم مجھے اپنی بوڑی دے دو تو میں تمہاری مت کر سکتا ہوں اب وانگ کی باتوں کو سن کر گاو اس کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں میری بوڑی چیئے تو تم لے سکتے ہو یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بوڑی کو وانگ کو دے دیا پھر ہمارے سین سیپٹو کر وانگ پہ آ گیا جو کہ اپنی سول کی تھوڑی تھوڑی ٹکڑے کو گاو کے اندر ڈالنے لگا جس بچ سے کچھ ہی سمیں کے اندر وہ پوری طرح سے باہر آ گیا پھر وہ کچھ ہی سمیں کے اندر گاو کی بوڑی کے اندر بھی ایکزس کر لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں تم سب میری ہاتھوں سے کیسے بچتے ہو اب اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہاں پر اندر ہوتا ہے اس پارٹ کے سچارٹنگ میں ہم وانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک زگہ بیٹھ کر سبھی سول کو کنٹرول کرتے ہوئے یہ وہ میسٹریس بیلی میں تباہی مچانے لگتا ہے تاکہ یہاں پر جل تی جل ٹیلی پوپن کیا جائے تاکہ اس طریقے سے وانگ یہاں سے نکل سکے یہی سب سوچتے ہوئے وہ اپنی ایک سول سے بات کرتے ہوئے وہ اس میسٹریس بیلی میں تباہی مچانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس بھاگ دوری میں گاؤ کے پاس اس کی ایک دوست آتی ہے وہ وانگ سے کہتی ہے کیا تمہیں یہاں سے نکلنا نہیں ہے تمہیں بھی جلتے جلت یہاں سے نکلنا ہوگا نہیں تو یہ سب سول تمہارے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں تم ابھی سب سے کمجور ہو یہ سب کہتے ہوئے وہ وانگ کو وہاں سے اپنی ساتھ لے جانے لگتی ہے پھر ہمارا سن سیپ لکر گاؤ اور گاؤ کے دوستے پہ آ گیا جو کہ اسی کے ساتھ ہی چل رہے تھے تب ہی ایک سول آ کر گاؤ سے کچھ باتیں کرنے لگتی ہے جس بچ سے سب کو پچھل جاتا ہے کہ گاؤ کی بوڑی پہ کوئی سیاور نے کبزہ کر لیا ہے اب اس بچ سے ایک ویکتی وہاں سے نکلنے کی کوشت کرتا ہے کیوں ابھی وہ پوری طرح سے ڈر چکا تھا اب وہاں اس سے نکل پاتا ہے اس سے پہلے ہی وہاں پر ایک سول آ گیا جس نے اس ویکتی کو پھکر لیا ہوتا ہے اب یہ دیکھ کر تو وہ ویکتی کافی ڈر جاتا ہے وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹکتے ہوئے اس سے کہتا ہے میں تمہارے گلام بننے کے لئے تیار ہوں مگر تمہیں مجھے نہیں ماننا ہوگا یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی سول کا اسے کو وانگ کو دے دیا اب یہ دیکھ کر وانگ اسے چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف وانگ نے بھی ان سبھی کے سولوں کو لے لیا تاکہ وہ اس کی اصلیت کو باقی لوگوں کو بتائیں نہ اس طریقے سے وہ سبھی اس کے کنٹرول میں رہیں گے یہ سب سوچتے ہوئے وانگ نے اس کے سول کو ٹکڑا کو لے لیا وانگ ان سبھی کے ساتھ ٹیلپورٹ ارینہ کی طرف نکل جاتا ہے کچھ سمیں کے اندر وہ سبھی ٹیلپورٹ ارینہ کے پاس آ گئے تھے وانگ کو چھوڑ کر سبھی اس کے دوست اور اس کے ماسٹر اس ٹیلپورٹ ارینہ کے اندر آ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان سبھی انسان کے ٹیلپورٹ ارینہ کے اندر جاتے ہیں ان سبھی کے اوپر ایک سیل لگ گیا تھا وانگ نے بھی گاؤ کے بوڑی پہ کبجہ کر لیا تھا جس وجہ سے وہ بھی اندر نہیں جا سکتا تھا نہیں تو سبھی کو اس کا راز پلسل جاتا اس لئے وانگ اس کے اندر نہیں جاتا ہم دیکھتے ہیں وانگ ان سبھی سولوں کوئی مدد سے اس سیل کو تونکی کوشش کرتا ہے تاکہ اس طریقے سے وانگ اس ٹیلپورٹ ارینہ کے اندر جا سکے لیکن وہ اس میں بار بار فیل ہو رہا تھا پیو وانگ کی سکتی وانگ کو اندر نہیں جانے دے رہی تھی اب یہ دیکھ کر وانگ کو کافی گصہ آ چکا تھا وانگ کی گصے کو دیکھ کر سبھی سول اس سے دور بھاگ رہی تھی کیونکہ وانگ نے کافی سارے سولوں کو پہلی ختم کر دیا تھا جس وجہ سے سبھی سول کافی گھبرا چکی تھی ہم دیکھتے ہیں وانگ کافی گھنٹے تو کیسے کھڑا رہتا ہے جس وجہ اس کی موز سے کھن نکل رہی تھی لیکن کافی گھنٹوں کے بعد وانگ کو ٹیلپورٹ ارینہ ٹیلپورٹ کر کے اصلی دنیا میں لے کے آ جاتی ہے اب یہ دیکھ کر تو سبھی سول سوکٹ ہو گئی تھے کیونکہ وانگ پہلا انسان تھا جو کی یہاں سے نکل پایا ہے وہ سبھی اپنے مند میں سوچ رہے تھے وانگ کے سامنے اسی کا لیولولا آ گیا تو وانگ کافی آسانی سو سے جیت سکتا ہے کیونکہ وانگ پہلا سول ہے جس کی یاد کے ساتھ وہ اصلی دنیا میں جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تو وانگ کی کافی پورپ بھی بڑھ چکی ہے جس وجہ سے وانگ کو اسی کا لیولولا پہ ہرانہ لگ بگ ناممکن بن چکا ہے یہ سب سوچ سے بھی ہونے کافی حیرانی ہوتی ہے اب اسی کے ساتھ یہ پارٹ بھی یہاں پر اینڈ ہوتا ہے اس پارٹ کے سٹرٹنگ میں گاؤ کے سبھی دوست ٹیلیپورٹیشن کی ترو باہر آ گئے تھے وہ سبھی آ کر ایلڈرز کو گریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں گاؤ ابھی تک نہیں آیا اس نے ہم سے کہا تم سبھی ابھی جاؤ اور میں بعد میں آ جاؤں گا اسے کہتے ہوئے انہوں نے گاؤ کے انتظار کیا ہم دیکھتے ہیں کچھ سمیں کے اندر وہاں پر گاؤ بھی آ گیا گاؤ نے ایک جبردست انٹری لیتے ہوئے وہاں پر آ گیا اب گاؤ کی پاور کو دیکھ کر تو سبھی لوگ سوکٹ ہو گئی تھے کیونکہ اس کی طاقت تو پہلے سے کافی بڑھ گئی تھی وانگ جو کی بھی گاؤ کے روپ میں تھا وہ اپنی یادوں کو ہی ٹریک کرتے ہوئے وہاں پر آ گیا اور وہاں پر ایلڈر کو آ کر گریٹ کرتا ہے وہ اسے ایک پوٹل دیتا ہے اور اس ایلڈرز سے کہتا ہے میں نے اس میسٹر سویلی کے اندر جتنی بھی ٹریجر کے لکھ کے تھے وہ سبھی اس کی اندر ہے دوسری طرف وہ ایلڈر حیران ہوتے ہوئے وہاں کی پاور کو دیکھ رہے تھے انہیں سکھ ہوتا ہے کہ گاؤ کی بوڑی کے اندر کوئی اور بھی آ چکا ہے جس بچ سے وہ ایلڈر سوچتا ہے کہ مجھے جلت جلت ایلڈر کو بتانا ہوگا اس کی بارے میں پھر وہ گاؤ کو کہتے ہیں چلو یہاں سے ہمیں چلنا چاہیے لیکن گاؤ اسے منہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں بعد میں آگا مجھے بھی کچھ کام ہے یہ سب کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا پھر ہمارا سن سپٹ کر کچھ بچوں پہ آ گیا جو کہ وہاں کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ گیا وہ کہتے ہیں میں بھی بڑھا ہوکے موٹل بنوں گا انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ گاؤ ایک موٹل ہے اس لئے وہ اس کے پاس آ کے کافی خوش ہو رہے تھے تب ہی ان کی ماں وہاں پر آ کر انہیں لے جاتی ہے دوسری طرف وہاں اپنے من میں سوچ رہا تھا جلت جلت مجھے اپنی پاور کو بڑھانے ہوگی تاکہ میں اس سے اپنا بدلہ لے سکوں اور وہ اپنے ڈیوائن کوئنسیننس میں وہاں پس آ گیا ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس ابھی لائٹنگ تھنڈر ہوتی ہے اب یہ دیکھ کر تو وانگ کافی حیران ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ کونسی پاور ہے جو کہ میری سوڈ کو بھی کنٹرول کر پا رہی ہے جو رہے کافی پورپول تھنڈر ہوگی یہ سب سوچتے بھی وانگ کو کافی اچھے لگتا ہے کیونکہ وانگ کے پاس ایک ایسا تھنڈر آ چکا ہے جو کہ اس سے کافی پورپول تھنڈر ہے اس کی مجھ سے وانگ کافی بڑی سے بڑی ایکسپس کو کافی اچھانی سے مار سکتا ہے پھر وہ ہیونلی پل کے اندر سیتونوان اور اپنی ماتا پیتا کی سوڈ کی پاس آ جاتا ہے اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تک سیتونوان جگ چکے ہوں گے مگر وہ گلت ہوتا ہے وانگ سیتونوان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے آپ کو جاگنے میں کافی سمجھ لگے گا لیکن اس بیچ میں اپنی پور کو کافی بڑھا کر اپنا بدلہ ضرور لے لوں گا وانگ اپنی ماتا پیتا کے سوڈ کو دیکھتے ہوئے اپنی گھٹنوں پہ آ گیا وہ ان سے کہتا ہے میں دیکھنا میں آپ سب بدلہ ضرور لوں گا میں اس دیان کے گرین پا کو نہیں چھوڑوں گا میں آپ کے سامنے ہی اسے جان سے مار دوں گا یہ سب کہتے ہوئے اس کے آنکھوں میں ہم گصہ کو صاف سب دیکھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں اس میٹل کی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ باہر کی ٹائم کو کافی سلو اور اندر کی ٹائم کو کافی فاسٹ کر دے گی وانگ نے اپنی کلٹیویشن سپیڈ کو کافی بڑھا لیا ہوتا ہے اب یہ دیکھ کر تو وانگ کافی خوش ہو گیا تھا کیونکہ اس کی کلٹیویشن سپیڈ کافی بڑھ چکی تھی وانگ اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہتا ہے اب میں کسی کی بھی فونڈیوشن کو اپنی اندر لے سکتا ہوں اس طرح میں اپنے لیول کو کافی آسانی سے بریک ٹرو کر سکوں گا دوسری طرف ہم کچھ لوگوں کو وانگ کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں تاکہ اس ٹیزر کی مد سے وہ اپنی کلٹیویشن سپیڈ اور بڑھا سکے وانگ ایک جھٹکے میں اس فروڈ کو وہاں سے لے لیتا ہے اب یہ دیکھ کر تو انہیں کافی گصہ آگیا وہ سبھی وانگ سے کہتے ہیں آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئے ہم سے ہمارے فروڈ کو چھننے کی لیکن اس سے پہلے وانگ ان سبھی کو ایک جھٹکے میں مار دیا وانگ ان لوگوں کو جس پاور سے مارا تھا وہ اس کی لائٹنگ پاور تھی وانگ وہاں پر محسوس کرتا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک سول جو کی ایک ویکتی پہ اپنا کبزہ کر رکھی تھی اب یہ دیکھ کر تو وانگ پوری طرح سے سکت ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کیا تم بھی میسٹریس ویلی سے نکلی ہو اب یہ سن کر وہ سول اس سے بتاتا ہے نہیں میں اسی دنیا سے تھا مگر اس کی بوڑی پہ میں نے اپنا کنٹرول کر لیا جس بات سے میں ابھی تک اتنا تاگتور بن چکا ہوں وانگ کو سوچتے بھی اسے اپنا گلام بنا لیتا ہے کیونکہ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سول اس کی کوئی منطق کرے گی اس کے کچھ گھنٹ کے بعد ہم وانگ کو دیکھتے ہیں جو کی اس کے سامنے ہوئی تینوں آدمی ہوتے ہیں وانگ نے انہیں کچھ کام بولا تھا جو کی انہوں نے کر دیا ہوتا ہے وانگ کی کل ڈیویسن اس پیڑ کو دیکھ کر تو وہ لوگ سکٹ ہو گئی تھے کیونکہ وانگ پہلے سے بھی انہیں کافی تاگتور لگ رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک ماسٹر کی بھی ماسٹر آ جاتی ہے جو کی وانگ سے کہتی ہے ان کی سول کو ٹھکرے کو انہیں واپس کر دو نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی تمہیں پتہ نہیں ہے میں کسی لیول پر ہوں اب یہ سن کر تو وانگ بھی ڈر جاتا ہے وانگ اس سول ماسٹر سے کہتا ہے میں یہاں سے دور نکل جاؤں تو میں تمہاری ڈیسائپل کے سول بلٹ کو واپس کر دوں گا اب یہ سن کر وہ اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ وانگ کو ایک چھتاب نہیں دیتے ہوئے اس سے کہتی ہے تم جتنا بھی جور جانا چاہو تم جا سکتے ہو مگر تمہیں میری ڈیسائپل کے بلٹ کو واپس دینا ہوگا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی اب یہ سن کر وانگ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تھوڑے سول بلٹ کے لیے پھر ہمارا سن سیپٹوکر کچھ لوگوں پہ آ گیا جو کہ ایک پل کو ریفائن کرنے کی کوش کر رہے تھے لیکن تب ہی ایک چور نے انہی کا روپ لے کر اس پل کو چوری کر لیا اب یہ دیکھ کر تو انہی سبھی کی بیچ کافی ہنگامہ ہو گیا پھر ہمارا سن سیپٹوکر وانگ پہ آ گیا جو کہ انہی کی طرف ابھی آ رہا تھا اب یہ دیکھ کر تو انہی ایسا لگتا ہے کہ وانگ ہی وہ چور ہے جس نے اس پل کو چوری کیا اب یہ سب سوچتے ہوئے انہی سبھی نے وانگ کو چاروں طرف تک گھیر لیا ہوتا ہے وہی لائٹ ڈیسائپل وانگ سے کہتا ہے مجھے پتا ہے تم نے اپنی اس لیڈینٹ کو چھپا رکھا ہے جس وجہ سے تم سامنے آ جاؤ اور ہمیں وہ پل واپس کر دو نہیں تو تم یہاں سے بچ نہیں پاؤ گے یہ سب کہتے ہوئے انہوں نے اپنی سوڑ کو نکال لیا اور وہ وانگ سے فائٹ کرنے کے لئے تیار ہو گئے اب وہ سبھی وانگ پہ حملہ کر پاتے ہیں اس سے پہلے وہاں پر ایک ڈیسائپل آ گیا سکی وانگ کو دیکھتے ہوئے کہت جس نے اس پل کو چھوڑی کیا کیونکہ وہ اپنے روپ بھلے ہی چینج کر سکتا ہے مگر اس کے سکل پہ اتنا غصہ نہیں آ سکتا اب یہ سن کر تو وہ لوگ بھی سکت ہو گئی تھے انہیں احساس ہوتا ہے کہ وانگ وہ چھوڑ نہیں ہے جس وجہ سے وہ سبھی وانگ سے معافی مانگ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہ سن کر تو وہ چھوڑ بھی حیران ہو گیا تھا وہ حیران ہوتے ہوئے وانگ سے کہتا ہے تم نے مجھے کیسے پیچان لیا ایر تم نے میری منت کیا اس لئے تمہارا دھنے باد مگر ہم میں جانا چاہوں گا وانگ اس چھوڑ سے سوال کرتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ میں اس سیٹی سے کیسے نکلوں گا اب یہ سن کر اس چھوڑ کو بہار نہ مل جاتا ہے وانگ کو لوٹنے کا اس لئے وہ وانگ سے کہتا ہے یہ کہتے ہوئے وہ اب وانگ کو اپنے ساتھ لیا آتا ہے جہاں پر اس نے اپنے ماسٹر کو بھی بلا لیا ہوتا ہے تاکہ وہ دونوں مل کر وانگ کو لوٹ سکے لیکن کچھ سمیں کے اندر وانگ کو بھی اس کا حساس ہو جاتا ہے مگر وہ اس سمیں کچھ موو نہیں کرتا اب کچھ سمیں بعد وہاں پر چھوڑ کا بھی ماسٹر ہے کہ وانگ پر اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے اب تم من نکلے تیار ہو جاؤ لیکن اب وہ اٹیک وانگ کو لگ پاتا اس سے پہلے وانگ نے اپنے ایک چھوٹا سا ٹیک کر دیا جس بات سے ہم دیکھتے ہیں اس ماسٹر کا ٹیک بھی فال ہوتے ہوئے وہ بھی جان سے مارا گیا اب یہ دیکھ کر تو وہ چور کافی ڈر گیا اسے سمجھ میں آجتا ہے کہ وانگ کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ کوئی بڑا ایکسپرٹ ہے اس لئے وہ اپنی جان کو بچاتے ہوئے ویلکونوں میں چھپ گیا لیکن کچھ سمیں کے اندر وانگ نے اس چور کو ڈھونڈ لیا اب یہ دیکھ کر تو وہ چور کافی ڈر گیا ہوتا ہے وہ وہاں سے نکل پاتا اس سے پہلے کوئی چیز اس چور کو لابا کے اندر گھیچنے لگتی ہے اب یہ دیکھ کر وہ چور وانگ سے ملت مانگنے کی کوش کرتا ہے مگر وانگ پہلے سے بھی اس چور کو مانا چاہتا تھا اس لئے وہ دیکھتا ہے جب اس سے کوئی ماننے کی کوش کر رہا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وانگ کو پتا ہوتا ہے اس پورٹل کے اندر کافی اچھے سی ٹریزر ہوں گے جس وجہ سے اس نے اس چور کوئی پورٹل کو لے لیا ہوتا ہے وانگ لابا کے طرف دیکھتے ہوئے اپنے من میں سوچتا ہے کہ یہاں پر کونسی چیز ہے جس نے اس چور کو اپنے اندر گھیس لیا وانگ اب یہ سب سوچی رہا تھا اسی سمیں وہاں پر لابا سے بنے ہوئے کچھ مانسٹر آگئے جو کیا آتا ہے وانگ پہ حملہ کرنے لگ گئے تھے ان سبھی مانسٹر نے مل کر اپنے ایک سل بنا کر وانگ کو پھتا لیا اب وہ سل کافی پورٹل ہوتا ہے جس بچ سے ہم دیکھتے ہیں وانگ اپنے آپ کو سل سے نہیں نکل پا رہا تھا وہ اپنی مندر کے لئے اس سل کو باہر نکالتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے سل سے باہر نکالو مگر وہ سل وانگ کو دھوکہ دیتے ہوئے اس سے کہتا ہے میں تمہاری مت نہیں کرنے والا میں تو اچھا موقع ملائے مجھے یہاں سے نکلنے کا ایک بار مجھے یہاں سے نکل جانے دو پھر میں اس سل کو تو جان سے مار دوں گا یہ سب کہتے ہوئے وہاں کافی گس میں آ چکا